موسیقی ہم اس کے چرچہ پارلیمنٹ میں ہونے دیجئے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا ہے سرکار صرف دیش پورے کا پورا ان کے ارد گرد نہیں گھوم رہا وہ جو کہتے ہیں نا وہ فوکل پوائنٹ یا سینٹل پوائنٹ وہ نہیں ہے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھے تو وہ غلط فہمی ہوگی دو چار صدت سے جو ان کے ساتھ ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے لوگوں کے من میں آکروش برشتہ چار کے پرتی ہے عام آدمی کا زندگی میں کہیں بھی ہے ان کو کہیں نہ کہیں کسی ڈھنگ سے برشتہ چار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا شکار ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں سبھی کو سب طرح کے کوششیں کرنی چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نے تو وہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں جن کا ذکر انکر نہیں تھا یہ تو کہہ بس لوگ پال بہت ہے سب کچھ اس میں آئے گا باقی کام ہمارا ہوگا قانون بھی ہم بنائیں گے اس کے نیچے کیا بنے گا ایسا سیزن پولٹیشن آپ بتائیے بنسل جی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے سرکار سے تیم انہا کو یا ان کے پورے مسئلے کو ہانڈل کرنے میں مشکل ہو گئی کیا گلتی ہو گئی کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکے کچھ سمجھ نہیں سکے کیا ہوا اگر کسی ڈھنگ پہ کہ کوئی ایجیٹیشن کہیں بنتی ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایدھر یو کرشیٹ اور یو اکسیپٹ گیٹ سمتھنگ اوٹ آف ایٹ انہوں نے اس پہ پریشر اپنی طرف سے جگہ جگہ جو ریلیز ہوئیں جو کیا ویسے آپ کو معلوم ہیں ٹوٹر لوگ کتنے تھے میکسیمم کسی دن میں پورے دیش میں اکٹھے ہو کے دو لاکھ دو ہزار تھے اس میں سے ایک لاکھ سے اوپر ڈلی میں تھے باقی سارے دیش میں ایک لاکھ تھا تو یہ نہیں کہ بہت کچھ ہے ایک سو بیس کروڑ کیا دیش ہے اور یہی ہمیں سبی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں لوگ تنتر ہے یا ممباکرسی نہیں ایسے کر کے اگر ہم یہ پرمپرائیں ڈال دیں گے کہ کٹھے کرو شور ڈالو اس سے سب کچھ ہو جائے گا وہ نہیں لیکن ہی پرمپرائیں تو آپ نے ڈال دیتنا ان کے شور کے بعد آپ ریاض کرنا چلی کے یہی فرق بتا رہا ہوں لیکن اس میں سے کہیں بھی کوئی ایجیٹیشن ایک آدمی بھی کہیں کر رہا ہے اس کا وچار کیا ہے اس میں سے ہمیں کوئی اس کے ایسنس لینے کی ضرورت ہے اور ریسپونسل جواب دہی سرکار کو ہونا بنتا ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا نہیں تو پھر ایک دن کام آسان تھا جن کو آپ جنرل لوگ پال جسے آپ نے کہا پہلے دن انہوں نے دیا تھا پریشر ان کا ہوتا اسی کو پارت کر دیا ہوتا وہ تو پارت نہیں کیا سینس آف ہاؤس کیا تھی پچھلے بار ان کے مدے کتنے تھے تیس پینتیس مدوں کا ذکر کرتے ہوں گے وہ تو لیکن تین مدوں کا ہی بات ہوئی نا جو سینس آف ہاؤس تھا وہ تو سرکار نہیں کہا اور اس پہ میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں تھوڑا سنتوش کے ساتھ اور جانتے ہوئے ان کا وہ پرسنچہ بھی اتنک بات کی کروں گا کہ انہوں نے بھی انہا جی نے بھی وہ بات مانی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو ہم لورڈ بروکرسی کو لیکن جو جو بیچار کہیں گے وہ پارٹی کو لیکن جو تین ڈیسینٹ کے کانگریس کی طرف سے بروکرسی لورڈ بروکرسی لانی چاہیے یہی کہا نا اپنے ڈیسینٹ میں انہوں نے یہ کہا تو یہ پہلے ہی سینس آف ہاؤس آ جاتا آپ اب آپ میرے سے ایک بطور گورنمنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سٹیننگ کمیٹی نے کیا نہیں کیا 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 وہ تو ان کا کام ہے گورنمنٹ سٹیننگ کمیٹی کو گائب نہیں کرتی سٹیننگ کمیٹی گورنمنٹ کو کرتی ہے سٹیننگ کمیٹی نے اپنے سرکار نے تو قانون بنایا سٹیننگ کمیٹی میں مکھے پارٹیز کے سدسے ہوتے ہیں الگ الگ سبی کے ویچار ہو سکتے ہیں اپنے اپنے ویچار سبی نہیں رکھے کانگرس کے بھی تین سدسے ہوتے ہٹ کے ویچار رکھے وہ سب ویچار آج سرکار کے پاس ہیں اپوزیشن کے جو پارٹیز وہاں نہیں تھی اس میں سٹیننگ کمیٹی میں ان کو سبی کو بلایا ساتھ دوسروں کو بھی آل پارٹی میٹی مجھے پینتیس پارٹیز اس میں تھی وہاں تو چولہ پارٹیز تھی کمیٹی میں پینتیس پارٹیز یہاں تھی سبی نے اپنے اپنے ویچار رکھے اب سبی کو دیکھے سرکار کے کام سرکار کا بڑھا ہے اس سے کہ سبی اس میں دیکھے اس کے خاص خاص باتیں کیا ہیں سبی کو سب کچھ پسند نہیں آئے گا اچھو یہ بتائی کہ انہ کے آجیٹیشن کو آپ کیا نام دیں گے میں تو اس وقت اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا میرا کام تو جو سرکار قانون بنا کے دے دے اس کو پارلیمنٹ میں ناکے اس کا اپس میں ایک سمنگے بنانے کا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے پاس ہو پائے میرا ویچار یہ ہے آپ کو لگتا ہے اگین کیونکہ آپ نے یہ کہ یہ سنسد جو ہے اس کو ٹیم انہا انڈرمائن کر کے اس کے اوپر جس طریقے کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا سانسدوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا پولیٹیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ تو لوگوں کا ایک کانفیڈنس ایک بشواس لوگتنطر سے ہٹانے کا ہے میں نے نہیں یہ سنا ان کو کہتے ہوئے کہ ہم آج سے یہ پرند کرتے ہیں نہ تو کہیں رشوت لیں گے نہ کبھی رشوت دیں گے نہ کوئی ایسا کام کریں گے جو غیر قانونن کام ہوگا بالکل جو سیدھی لائن ہے قانون کی جو ایک مورل ایک نیتک آپ کے ویبھار کی اس کو ہم اسی پہ چلیں گے یہ میں نے نہیں سنا ان کو کہیں بھی کہتے ہوئے ایک وہ مورل مومنٹ وہ چلائیں یہ نہیں اچھا کہ جو چنکے لوگوں کے پرتی آ جاتے ہیں لوگوں نے چنے ہیں کوئی اپنے آپ کو تھوپ نہیں سکتا ہے لوگتنطر میں اچھے اچھے لوگ ہار جاتے ہیں بڑے بڑے آپ کو کہنے والے لوگ الیکشن چناؤں ہار جاتے ہیں لوگ ہران ہارنے کا کر دیتے ہیں اگر لوگوں نے کسی کو بھیجا ان کے بعد آپ ٹپنی کرتے رہو ایک محول ایسا بناو کوئی بھی کرے وہ دیش کے لئے اچھا نہیں ہے اچھا یہ ہے آپ پورے ایک دیش بیاپک محول ایسا بنائے کہ لوگ اچھے چنکے ہیں اس باتچیت کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد پورے دیش کی نظر آج ان دنوں سنسد پہ لگی ہوئی ہے کہ سنسد چل رہا ہے کیا ہوگا میں یہ بات مانتا ہوں کہ نظر سنسد پہ ہے اور سنسد پہ نظر لوگوں کی ہونی چاہیے کیونکہ سنسد کے ذریعے ہی سرکار کی جوابدہی لوگوں کے پرتی ہوتی ہے لیکن افسوس ہے ہمیں کہ جتنا رول جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا سنسد کو آج وہ شاید کرنے ہی پارے ایک ایسا کمپیٹیٹیو پولٹکس کا محول ہے کہ کسی بھی ایک بندو پہ کوئی کسی نے کچھ کہا دوسرے کو اچھا نہیں لگا تو سنسد بہادت ہو جاتی ہے اگر پندرہ بیس پچاس سو سدس سے یہ تیہ کر لیں کہ آج سنسد میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنی ہے جسے سنسد نہیں چلے تو نہیں چلتی اور اس وقت جو یہ شیط کال کا یہ سطر ہمارا چلا اس میں تو اس وقت تک شاید دو بٹا تہائی حصہ سمیں برواد ہو گیا ہے سنسد نہیں چلتی کیا آپ یہ مان لیا جائے کہ آج کی ڈیٹ میں پاون بنسل جی کے لئے سنسد چلانا سب سے ڈیفیکلٹ کام ہو گیا میں جواب شاید دینا مشکل ہے لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں یہ چنوٹی پورن کام ہے جیسے وپکش چاہے صرف اتنی بات کے لئے چلنا ہے یہ بالکل لوگ تنتر کے پریت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ادھکار ہے اپنی بات کہنے کا اور جو وہ ویشوں پر چرچہ چاہتے ہیں چرچہ ماننا سرکار کی ذمہ داری ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے آگے نہ بڑھ پائے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلپ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں نہیں اس میں ہیلپ لیس کی نہیں ہے بات اس میں ایک ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ the opposition can have its say must have its say but the government must have its way جو opposition کہنا چاہتی ہے ان کو کہنے کا ادھکار ہے لیکن یہاں تو یہاں الٹا ہو گیا the opposition is having its way and government is only saying not going beyond it وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے جہاں اگر وہ یہ محسوس کریں تو ان کو ایک ادھکار وہ ہے جو ان سے چھینا نہیں جا سکتا کہ vote of no confidence لے آئیں لو تو نہیں لا رہے لیکن سرکار کو چلنے نہ دیں کام ایسا روکے رکھیں بادید کیے رکھیں سنصد کو یہ بالکل جو لوگ تانترک ہمارے پرمپرائیں ہیں یا اس کے جو صدھانت ہیں ان کے سراسر خلاف ہے بات لیکن وہ ایسا ہو رہا ہے چونکہ آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ سنصد کے اندر کیا ہو پا رہا ہے کیا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس سے جو ایک policy paralysis کا perception جا رہا ہے سرکار کا وہ ابھی اور pressure ڈالیں گے آپ کو آپ کو لوگ پال کا بھی لانے ہی پڑے آپ کو یہ فیصلہ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ سنصد چلانی ہے یہ دھرباگے پورن بات ہے آپ نے جیسے کہا کہ سنصد چلانے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کام ہو جائے جو بات وہ کہیں ہم نے مانے شروعات میں ہم نے یہ کہا تھا انہوں نے پنتالیس بدے سپیکر صاحب کے پاس رکھے تھے کہ ہم اندین پہ چرچہ چاہیں گے سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پنتالیس ہی پنتالیس پہ ہم تیار ہوں گے آپ چرچہ کے لیے نوٹس دیتے رہیے نوٹس دیا انہوں نے پہلے دن پرائیس رائز کا نوٹس دے کے چرچہ ہم کہا ہم نے بھی آج ہی شروع کر سکتے نہیں کی ہاؤس دو دن پہلے نہیں چلا پھر اس کے جب تیار ہوئے تو ساتھ بلیک منی کا آ گیا ہم نے کہا بلیک منی پہ بھی ہم تیار ہیں بلیک منی کو بھی چھوڑ گئے ایک ہفتہ ایف ڈی آئی پہ برواد کیا تو یہ یہ مانا جائے کہ سرکار سے وپخش زیادہ تیز اور شاطر ہے نہیں مانا کہ وہ اپنی چیزوں کو آگے آگے کرتا چلا جا رہا ہے سٹراتیجی کے تحت آپ سرکار کو پھساتا چلا جا رہا ہے اور سرکار پھس رہی ہے نہیں پھس نہیں رہی اب اس میں بات یہ دیکھنے کی ہے کہ کون ذمہ داری سے کیا اپنا نبھا رہا ہے سرکار کی ذمہ داری ہے قانون لانا سرکار کی ذمہ داری ہے جو سرکار کی نیتیاں ہوں ان کو کسی ڈنگ سے کرنا لیکن اگر سنسد کے دنوں میں کیا سرکار کام کرنا چھوڑ دے جو چیز سنسد میں آتی ہے اپوزیشن کا عدھکار اس پہ ہے جو چیز ہماری باقاعدہ قانون کے تحت سنسد میں نہیں آنی ہوتی سنسد میں کیا آتا ہے سرکار کی طرف سے صرف ودھیک اور جو رولز ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کسی بھی ودھیک کے تحت کوئی رول بناتے ہیں ودھیک کے تحت کوئی نوٹیفکیشن ہوتی ہے ان کو سنسد میں لانا ہوتا ہے اس کے بعد والے اسیوز پہ چرچہ ہو سکتی ہے سرکار کو کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا ارنہ کے لئے انڈیویجولی کیا سمجھتے آپ کیا سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک پرتشتر اچھے ناغرک ہیں ادھیکار ہے ان کی اپنی بات کہنے کا لیکن یہ کسی کوئی بھی سوچ لے ایک لوگ تانترک سسٹم میں وہ دیش میں کہ بس جو میری سے اوپر کوئی نہیں اگر کوئی یہ سوچ لے وہ چاہیے ٹھیک نہیں اب وہ کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کبھی ان کو نہیں ملا لیکن جو باتیں بار ان کے ٹیم کی طرف سے آتی ہیں میں پھر وہ دو کیسز کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اگر وہ کسی لوگ کسی افسر کے ساتھ ہو لیا ہوتا یا کسی پولیٹیشن کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو ان کی خال ادھیردی ہوتی اب تک وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ irregularities ہیں کوئی بات نہیں ہم سبھی کو اپنے لیے بہت stringent moral standards اپنے conduct ہم کہیں بھی ہیں ہم سبھی کو بنانے کی ضرورت ہے زندگی میں کہہ کے نہیں کسی سے کوئی بات مانگی جا سکتی سب سے بڑا زندگی کا آپ کا اپنا اپنا رویہ کیا ہے آپ کا اپنا conduct کیا ہے وہ سب سے بڑا ادھارن ہو سکتا ہے اپنی آواز سے نہیں ہو سکتا آپ کے example سے ہو سکتا ہے thank you so much thank you تو یہ تھے سنسدیے کاری منتری پاون بنسر آمنے سامنے میں اگلے ہفتے میں انورادہ پرساد کسی اور personality کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے نمستار